بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دوستو آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر دوستو کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کی سات بیٹیاں تھی ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا اور اپنی ساتوں بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا من چاہا انعام دے دوں گا سب ایک کتار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو بادشاہ سے چھ بیٹیوں نے کہا بہضور آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں آپ کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو اس کی من پسند چیز دے دی جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ ایک امبخت تو انہیں میری ناشکری کی ہے تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی شہزادی نے کہا کہ جو حکم اببہ حضور بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ میں بھی دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنی نصیب کا پہنتی ہے شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی سازو سمان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا لیکن شہزادی بہت موتمن تھی اور اللہ پر توقع تھا کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کرلوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں پھر کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا رات بھی گزر جائے گی شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈوننے نکل پڑی اس کی نظر ایک جھومپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکڑی بندی ہوئی تھی اور اندر سے خانسنے کی آواز آ رہی تھی پہلے تو شہزادی بہت زیادہ حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھومپڑی یا وہ جھومپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بورا ضعیف ایک چار پئی پر لیٹا ہے اور خانستے خانستے پانی پانی پھوکا رہا ہے شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو ایک کونے میں پانی کا گھڑا پڑا ہوا آتا ہے وہ گلاس میں پانی بڑھ کر برے ضعیف کو پلاتی ہے اور جھومپڑی کی صاف صفائی کرتی ہے اتنے میں برا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو اب شہزادی اسے پورا ماجرہ بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی برا ضعیف اسے جھومپڑی میں ہی رہنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں صبح شہر چلا جاؤں گا اور آٹھ دن کے بعد آنگا تم یہی رہو اور جھومپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی پاس ہی ہے تم وہاں سے گھڑا بڑھ لیا کرنا صبح کو برا ضعیف کام پر چلا جاتا اور شہزادی یہاں اکیلی جھومپڑی میں سب صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی آدھا اپنے لئے رکھ لیتی اور آدھا باہر ایک کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو پی لے گا اور خود اندر آ کر سو جاتی صبح صویرے جب شہزادی اٹھتی آئے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی اور پاس ایک لال پڑھا ہے جو دکھنے میں بہت ہی نیاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے اور پاس ہی سامپ کے نشان نظر آتے ہیں تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچمن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نیاب سامپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جوہرات سے سب سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے شہزادی بہت احران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سامپ بھوکا تھا اس لئے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برطن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر ایک لال ہوتا ہے ایسی ہی کرتے کرتے سات دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس سات لال جمع ہو جاتے ہیں اور اس دن برا ضعیف بھی آ جاتا ہے اب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے اور بڑے ضعیف کو تین لال دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے سات محل بنانے والے مزدور لے کر آنا باقی چار لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک آلی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں برا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں ایسا خوبصورت محل جس میں شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگا لیتی ہے جس میں غریب خام کرتے ہیں اور ان کی روٹی بھی چلتی رہتی ہے دیکھتی دیکھتی جنگل شہر نمہ بن جاتا ہے اور دور دور تک دوم مجھ جاتی ہے کہ شہزادی بہت ہی رحم دل ہے یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاغ ہوتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کون ہے ملک کی شہزادی جس کی اتنی طریف ہے بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بیجتا ہے شہزادی سے ملنے کا یہاں شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئیں سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتی ہیں ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے شہزادی ان سب سے چہرے پر نکاہ پہن کر ملتی ہے اور ان کے لئے ساتھ رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا زیورات پہن کر آتی ہے محل کی شان و شوقت خوبصورت ہی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت احران اور متاثر کرتا ہے آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے بہت اسرار پر شہزادی یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تیار ہو کر آتی ہوں سب شہزادی آپس میں سرگوشی کرتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے اتنے مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہیں اب بور کتنا تیار ہو کر آئے گی اتنے میں کیا دیکھتے ہیں دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے اور گور کرنے پر بادشاہ کوئی یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جنور کھا گئے ہوں گی اور جو میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بیجا تھا تب انہوں نے ہی بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نامنشان نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ میں تمہیں شہزادی سے ازاد کروا کے لے جاؤں گا چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہر مانگ لے یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے نہیں اب بحضور میں ہی وہی شہزادی ہوں میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے آج میں آپ سے زیادہ امیر ہوں پھر شہزادی اپنے تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے آئی اور دکھاتی ہے اپنے گلے کی مالا جس میں ابھی بھی چار لال موجود ہوتے ہیں یہ بس سنتے ہی باقی تمام شہزادی دل میں رشک کرنے لگتی ہیں سوچتی ہے کہ ایک آش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں دوستو ہمیشہ اللہ تعالی کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے وہ جس سال میں بھی رکھے ہمیشہ شکر ادا کرو وہ ذات تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی دوستو توقل کے معنی ہے بروسہ اور یقین اللہ پاک پر توقل ایک ایسا پر معنی ہے جس سے انسان کے ایمان کی مضبوطی اور کمزوری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے مثلا جتنا اللہ تعالی پر بروسہ یا توقل مضبوط اور پکا ہوگا اتنا ہی انسان کا ایمان مضبوط ہوگا اور جتنا انسان کا اللہ کریم پر توقل کمزور ہوگا اتنا ہی اس کا ایمان کمزور ہوگا مطلب یہ کہ انسان ہر وقت اللہ رب العالمین پر مضبوط توقل اور بروسہ رکھے بعض اوقات انسان سوچتا یا کہتے ہیں کہ یہ سب تو ٹھیک ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشہ سے ہی ہوتا ہے وہی مسبب الاسباب ہے وہی وسیلہ اور ذریعہ بناتا ہے لیکن اگر میں نے یہ فلان کام یا طریقہ اختیار نہ کیا تو نتیجہ مشکوک بھی ہو سکتا ہے بس یہی سوچ اور وسوسہ شیطانی انسان کو توقل اور یقین سے ہٹا دیتا ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک پر توقل اور یقین کے بعد کوئی اگر مگر کی کنجائش نہیں ہے ورنہ انسان فسل جاتا ہے یہاں پہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اللہ پاک پر توقل اور یقین کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کوشش ہی نہ کرے اور یہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر توقل اور یقین ہے وہ خود ہی میرا مسئلہ حل کرتے گا بلکہ انسان جو ممکنہ کوشش کر سکتا ہے وہ کر لے اور اس کے بہتر نتیجے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے یقین رکھیں کہ اللہ رحیم و کریم اپنی ذات باری پر توقل کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا حلہ پاک ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اور ایسے ہی واقعات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے موسیقی